بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج میں آپ کو کلاس نائن کا کیمسٹری کا گیس پیپر بتاؤں گی یہ بہت ایمپورٹنٹ کوششن ہے اور میں نے یہ تمام ایمپورٹنٹ کوششن چیپٹر وائز لکھے ہیں ہر چیپٹر کے اندر جو جو ایمپورٹنٹ کوششن آپ کے آ سکتے ہیں وہ تمام کوششن میں نے ایک ساتھ لکھے ہیں اس میں میں نے پاس ٹو ایرز میں آئے وے سارے ایمپورٹنٹ کوششن بھی انکلوٹ کیے ہیں آپ کو پاس ٹو ایرز کے علاوہ ٹین ایرز کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بک آئی ہی دو سال پہلے ہے تو اس لیے اس سے پہلے کے جو ٹین ایرز کے پیپرز ہیں وہ آپ کے لیے بلکل یوزلس ہیں آپ کو صرف پاسٹ کے ٹو ایرز کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور وہ ایمپورٹنٹ کوششن اس میں انکلوڈ ہیں ایک ہی آنسر کے بہت سارے مختلف طرح کے کوششن بھی پوچھے جاتے ہیں اور بچے اس سے کنفیوز ہو جاتے ہیں وہ پہچان نہیں پاتے اس لیے ایک ہی آنسر کے جو مختلف کوششنز ہوتے ہیں وہ کوششنز میں نے اس کے اندر لکھے ہیں تو اس لیے تھوڑا سا لینڈی لگ رہا ہے یہ بلکل ایزی گیس پیپر ہے بلکل لینڈی نہیں ہے آپ چیپٹر وائز ریویزن کیجے گا انشاءاللہ آپ کے بہت اچھے نمبر آئیں گے تو گیس پیپر کرنا سٹارٹ کرتے ہیں چیپٹر نمبر ون ہے فنڈامیٹل آف کیمیسٹری کوششن نمبر ون اس کا ہے چار مسلوم سائنٹس MRK کے نام لکھنے ہوں اور ان کا ایک ایک کونٹریبوشن لکھنے ہیں زیادہ contribution نہیں کھیجے گا ایک ایک کیجے گا چار مسلوم سائنٹس MRK کا آپ نے نام لکھنا ہے اور ان کا بھی ایک ایک کونٹریبوشن لکھنا ہے کیششن نمبر 3 describe branches of chemistry یہ chemistry کی میں نے 6 branches لکھی ہے آپ نے یہ 6 branches ضرور کرنی ہے number 1 organic chemistry number 2 inorganic chemistry number 3 analytical chemistry number 4 nuclear chemistry number 5 biochemistry number 6 environmental chemistry اس question کو دیکھیں دوسری طرح کیسے پوچھتے ہیں define chemistry describe any 5 branches briefly اس question میں آپ کو کوئی branches کا نام نہیں ریا اور آپ سے کہا ہے آپ کوئی بھی 5 branches بتا دیجئے 5 آتی ہیں کبھی 4 آتی ہیں تو یہ اگر آپ نے 6 کی بھی ہوں گی تو آپ یہ والا آنسر بھی لکھ سکتے ہیں question number 4 ہے define chemistry chemistry کی definition لکھیں write importance of chemistry in daily life اور آپ کو اس کی کوئی 4 یا 5 point جو ہے daily life میں importance کے لکھنے ہیں question number 5 ہے differences اس کے اندر سے کافی زیادہ differences آ سکتے ہیں آئے گا ایک ہی لیکن ان میں سے کوئی آ سکتا ہے number 1 ہے difference between atom and ion number 2 ہے difference between molecule and molecular ion number 3 difference between ion and free radical number 4 difference between empirical formula and molecular formula number 5 اس کا most important difference ہے وہ ہے compound and mixture اب اس میں دیکھیں یہ سارے ویسے important ہے سب سے زیادہ most important جو ہے difference between empirical formula and molecular formula اور اس کے بعد جو ہے compound اور mixture کا difference اور third number پر ہے ion and free radical یہ most important ہے ویسے آپ یہ تمام کریں تو زیادہ بہتر ہے question number 6 میں define ہے اس کے اندر آپ کو صرف two lines کی یا three lines کی definitions لکھنی ہوتی ہیں جب یہ define کا question آتا ہے تو اس کے اندر جو آپ کو 3 یا 4 definitions دیتے ہیں وہ تمام مختلف chapters کی ہوتی ہیں ایک ہی chapters کی نہیں ہوتی ہیں تو اس chapter سے جو آپ کی definitions آ سکتی ہیں وہ number 1 ہے atom number 2 matter number 3 ہے molecule number 4 element number 5 valency number 6 mole number 7 ہے ions number 8 ہے substances number 9 gram atomic mass number 10 ہے atomic mass اب یہ دیکھیں atomic mass اور gram atomic mass ان دونوں میں ایک بالکل چھوٹا سا difference ہے جب atomic mass کو gram میں express کریتے ہیں تو وہ gram atomic mass ہوتا ہے لیکن اس کی ایک جو ہے 2 lines کی definition ہوتی ہے یہ آپ کی بک کے اندر موجود ہیں تو 9 پہ gram atomic mass 10 پہ ہے atomic mass 11 ہے formula mass 12 ہے molecular mass 13 ہے gram molecular mass question number 7 ہے identify cations, anines, free radicals, molecular iron and molecules اس کے اندر آپ کو mix کر کے cations, anines, free radicals and molecules دیئے ہیں اس میں سے آپ کو پہچاننے ہیں جیسے دیکھیں O2 جو ہے ایک molecule ہے H جو ہے اس کے اوپر negative charge ہے جس کے اوپر negative charge ہوتا ہے وہ anine ہوتا ہے یہ anine ہے nitrogen کے دو ایٹم ہیں تو یہ بھی ایک molecule ہے chlorine کے بھی دو ایٹم ہیں یہ بھی ایک molecule ہے جس پہ positive negative charge ہوگا وہ cation اور anine ہوں گے جس پہ ایسے طرح سے gold dot ہوگا not کا نشان اگر یہ not یا zero کا نشان ہوگا تو وہ ہوتا ہے free radical question number 8 balance and equations یہ جو equations ہیں یہ examples میں جو تھیں وہ equations ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ کے past 2 years میں equations آئی ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں آپ کو balance کرنے کا طریقہ آنا چاہیے آپ ان کی اچھے سے practice کر لیتے ہیں تو پھر آپ جو ہے کوئی بھی equation balance کر سکتے ہیں لیکن ان تمام equations کے ساتھ آپ کو جو section d کی question number 1 میں equations given ہے وہ تمام بھی کرنی ہے تو اگر آپ نے ان equations کی practice کرنی ہو تو آپ classic tuition کے چینل کے اوپر chemistry class 9 کی playlist میں جائے گا آپ اس میں chapter 1 کی section d کی ویڈیو دیکھ لیجئے گا آپ کو آسانی سے اس میں مل جائے گی اس کے اندر میں نے آپ کو یہ تمام equations کو balance کرنا اس کے علاوہ یہ molar mass نکالنا بھی بہت اچھے سے سکھایا ہے اور یہ numericals بھی سکھایا ہیں اس کے بعد جتنے بھی questions ہیں ان تمام کی practice کے لیے آپ کو section d کی ویڈیو دیکھنی چاہیے ٹھیک ہے اب میں آپ کو پہلے یہ equations بتا دیتی ہوں number 1 equation ہے kcelo3 gives kcl plus o2 potassium chlorate ہے اور جب اس کا reaction ہو رہے تو potassium chlorite بن رہا ہے اور oxygen بن رہی ہے number 2 ہے caco3 plus hcl gives cacl2 plus h2o plus co2 number 3 ہے co plus o2 carbon monoxide اور oxygen ملکہ کارمیڈ اکسائیڈ بنا رہے ہیں number 4 ہے ca plus o2 gives cao calcium اور oxygen ملکہ calcium oxide بن رہے ہیں number 5 ہے nh3 plus o2 gives no2 plus h2o ammonia oxygen کے ساتھ ملکہ nitrogen dioxide بنا رہے ہیں اور water بنا رہے ہیں یہ والی equation بھی بہت important equation ہے اور اس کے بعد جو equation ہے number 6 nh3 plus o2 gives no plus h2o یہ equation section d کے انتر موجود ہے اس میں بھی ammonia oxygen کے ساتھ مل رہے ہیں ان دونوں میں کیا فرق ہے ان دونوں میں دیکھیں reactant تو سیم ہے لیکن product change ہے اس کے اندر nitrogen dioxide بن رہے ہیں اس کے اندر nitrogen oxide بن رہے ہیں water اس میں بھی بن رہے ہیں تو تھوڑا سا difference ہے اس کے پاس oxygen کے زیادہ molecule ہیں اس کے پاس oxygen کا ایک molecule ہے اس کے پاس دو molecule ہیں تو اس کی balancing بھی different ہوگی یہ section d والی equation ہے یہ بھی آتی ہے آپ کو یہ equations balance کرنی بہت اچھی طرح سے آ جائیں یہ most important ہے اور میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتی ہوں کہ کبھی یہ NO2 والی equation دیتے ہیں کبھی NO والی دیتے ہیں بیلنس جب ہم کرتے ہیں تو ان کے balancing different ہوتی ہے ٹھیک تو یہ ہوگئی ساری important equations section d question 1 کے در جتنے equations دیں وہ بھی کرنی ہے ان میں میں صرف ایک equation لکھی ہے question 8 ہو گیا اس کے بعد question 9 دیکھتے ہیں calculate molar mass آپ کو کچھ molecular formulas دیں آپ ان کے molar masses find کرنے ہیں number 1 AL2 O3 2 MgCl2 3 NaCl 4 H2O 5 KNO3 potassium nitrate 6 CO2 carbon 7 C2 H5 OH یہ alcohol formula 8 C6 H12 O6 glucose 9 CO2 calcium hydroxide 10 NH3 ammonia یہ کچھ formulas ہیں لیکن ضروری نہیں ہے اگر مولر mass نکال سکتے ہیں تو آپ کسی بھی formula سے نکال سکتے ہیں اکثر یہ question آتا ہے اس question کے اندر جو elements آپ کو given ہوتے ہیں ان elements given ہوتے ہیں جس سے آپ بہت آسانی سے molar mass نکال سکتے ہیں question number 10 ہے اس کے اندر numerical آپ نے کون سے کرنے ہے اس میں سے ایک numerical لازمی طور پر آتا ہے تو اس لیے آپ نے اس کے تمام numerical سلفیورک ایسٹڈ کے 40 گرامز کے در کتنے نمبر آف مولز ہوتے ہیں یہ ہمیں فائنٹ کرنے ہیں اب اس کوششن کو یہ سیم بلکل کوششن نہیں آئے گا لیکن اس کے اندر آپ یہ سمجھ دیتے ہیں نمبر آف مولز آپ کو فائنٹ کرنے ہوں گے اس کا فارمولا آپ کو آنا چاہیے یہ گرامز چینج ہو سکتے ہیں یہ جو آپ کو فارمولا دیا یہ چینج ہو سکتا ہے ایسٹڈ کے جگہ کارپن ایکسائیڈ بھی ہو سکتا ہے وارٹر بھی ہو سکتا ہے گلوکوز بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور گرامز میں بھی جو ویٹ ہے یہ بھی چینج ہو سکتا ہے تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے اس میں آپ کو نمبر آف مولز فائنٹ کرنے ہوتے ہیں اکثر یہ والا کوششن آتا ہے لیکن اس کی ویلیوز چینج ہو سکتی ہیں نمبر ٹو جو اس کی اگزیمپل ہے وہ ہے کیلکولیٹ نمبر آف ایٹمز 9.2 گرامز آف کلشیم 9.2 گرام کلشیم کے اندر آپ کو نمبر آف ایٹمز فائنٹ کرنے ہیں نمبر آف ایٹم یا نمبر آف مولیکیول فائنٹ کرنے کے لئے ایوگردو نمبر یوز ہوتا ہے اس کا الگ فارمولا ہوتا ہے اس کے اندر بھی آپ کو نمبر آف ایٹم فائنٹ کرنے کو بھی دے سکتے ہیں نمبر آف مولیکیول بھی فائنٹ کرنے کو دے سکتے ہیں اور یہ گرامز بھی چینج ہو سکتے ہیں اور یہاں پہ کیلشیم کی جگہ پہ کوئی اور ایٹم بھی ہو سکتا ہے کوئی مولیکیول بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اور فارمولا بھی ہو سکتا ہے جیسے امونیا دے دیں یا کاربن ایکسائیڈ دیں کچھ بھی دے سکتے ہیں یہ ہو گیا سیکنڈ پیٹن اور تھرڈ جو اگزیمپل ہے وہ یہ ہے what is the mass of 4 moles of کاربن ایکسائیڈ کاربن ایکسائیڈ کے 4 moles کے اندر کتنا mass ہوگا یہ آپ کو فائنڈ کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس میں mass find کرنا ہے جو moles کا فارمولا تھا اسی فارمولے سے یہ بھی ہوتا ہے تھوڑا سا فارمولے میں change آ جاتا ہے بس اس کے اندر آپ کو moles find کرنا ہے اس میں آپ کو moles given ہے آپ کو mass find کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ تین پیٹن ہیں جن پیٹن سے آپ کے numerical آتے ہیں اس کے بعد last question دیکھ لیتے ہیں write down the formula کچھ important substances کے نام دیئے جن کے آپ کو formulas لکھنے ہیں یہ بھی کچھ بھی آ سکتے ہیں ضروری نہیں یہی سیم آئے کچھ جو important مجھے لگے وہ میں نے آپ کو لکھ کے دے دی ہیں number 1 ہے sulfuric acid number 2 ہے carbon oxide number 3 glucose number 4 benzene number 5 ہے limestone اس کے بعد ہے watching soda یعنی Na2CO3 sodium carbonate اس کے بعد ہے sugar sugar کا فارمولا ہے C12H22O11 اور limestone کا فارمولا ہے CaCO3 اور glucose کا C6H12O6 ہے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو ساتھ ساتھ بتا بھی دیئے اس کے اندر ایک چیز add کر لیجے یہ جو define ہے اس کے اندر میں evergadro number لکھنا بھول گئی ہوں evergadro number کی definition بھی آپ کو ضرور کرنی ہے chapter 1 کی جو ہے important questions میں نے آپ کو بتا دیا chapter number 2 ہے atomic structure chapter number 2 کا question number 1 کرتے ہیں properties of canal rays canal rays جو ہوتی ہیں ان کو anode rays بھی کہتے ہیں اور protons بھی کہتے ہیں آپ کو اس کے اندر 4 یا 5 points لکھنے ہوں گے question number 2 ہے properties of cathode rays cathode rays جو ہیں ان کو electrons بھی کہتے ہیں cathode rays کی بھی آپ کو 4 یا 5 points لکھنے ہوں گے question number 3 ہے describe discharge tube experiment with label diagram and state what were the justification and conclusion of jj thompson in this respect جو دیکھیں آپ نے discharge tube کی جو experiment کیا ہے وہ ہی اس کے اندر بتانا ہے دیکھیں question کتنا difficult لگ رہا ہے لیکن اسی طرح کا question جو ہے آپ کا جو ہے exam کے اندر آ چکا ہے اس کو پہچاننا question کو اور اسی question کو تین مختلف طریقوں سے پوچھا جا سکتا ہے ایک تو پہلا یہ طریقہ ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا answer کیا ہے اس میں آپ کو electron اور proton کی discovery کا جو discharge tube کا experiment ہے وہ ہی describe کرنا ہے دوسرا اس کا طریقہ دیکھیں یہ ہے how are cathode rays produce cathode rays کیسے produce ہوتی ہیں یہی آپ کو میں نے بتایا ہے نا cathode rays کونسی نے electron تو آپ کو اس میں electron کی ڈسکوری بتانی ہے what are their major characteristics اور اس میں آپ نے cathode rays کے characteristics بھی بتانے ہیں دیکھیں یہ بھی آپ کا exam میں آئے وہ question ہے اور اس طرح سے بھی اس question کو پوچھا جا سکتا ہے section c کے اندر اسی question کو ایک اور طریقے سے پوچھا ہوئے describe briefly the experiment which provide clues and evidence of electrons, protons, neutrons in an atom electron, protons اور neutrons کی جو موجودگی ہے وہ atom میں کن experiment کے ذریعے پتا چلی تھی یہ بھی وہی discharge tube والا ہی experiment ہوئے ٹھیک ہے وہ ہی ہے یہ بھی ایک ہی answer کے مختلف طریقے کے questions ہیں اس کے بعد question number 4 دیکھتے ہیں describe brother force atomic model brother force کا atomic model بتانا ہے اس کے اندر آپ کو اس کے main postulate یا main characteristics بتانے ہیں چار یا پانچ point ہیں وہ آپ کو اس میں بتانے ہیں question number 4 ہے describe brother force atomic model also write any two defects of this model so brother force کا atomic model آپ نے اس کے اندر لکھنا ہے اس کے آپ کو postulate لکھنے ہیں points کے اندر اور اس کے آپ کو atomic model کے اندر جو defect سے اس کے کوئی دو defects لکھنے ہیں تین defect سے آپ نے کوئی دو لکھنے ہیں اور اسی question کو دوسری طرح بھی پوچھ سکتے ہیں write any two postulate and two defects of brother force atomic model ٹھیک ہے دو آپ کو postulate بتانے ہیں اور دو ہی defects بتانے ہیں اگر وہ آپ کو کوئی تعداد نہیں دیتے postulate کی تو تمام postulate بتائیے گا اس کے بعد ہے question number 5 describe brother force gold foil experiment which lead him to the discovery of nucleus brother force کا gold foil experiment آپ نے بتانے ہیں جس کی وجہ سے nucleus کی discovery ہو سکی تھی اسی question کو دوسری طرح پوچھیں گے describe brother force gold foil experiment simple پوچھیں گے کہ brother force کا gold foil experiment بتا دیں کیونکہ اگر اس طرح دے رہتے ہیں تو بچے confused ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کونسا ہے جس میں nucleus کی discovery ہو سکی nucleus کی discovery اسی gold foil experiment میں ہی ہوئی تھی یہ بھی ایک most important question ہے question number 6 دیکھتے ہیں describe bohor's atomic model and its limitations bohor's کا atomic model اور اس کی limitations بتانے ہیں یہ بھی points میں لکھنا ہے question number 7 ہے define isotopes explain with examples of chlorine, hydrogen, oxygen, uranium اس کے بعد اپنی مرضی سے آپ کو اپنی choice کی دے دیتے ہیں اس لئے آپ ان تمام کی تیاری کیجئے گا اگر آپ سے کہتے ہیں کوئی بھی example دیں تو آپ اس میں سے کوئی بھی دو example لکھ دیجئے گا جیسا question آئے گا اسی طرح آپ کو attempt کرنا ہے question کو پڑھیں دھیان سے اور اس کے numbers پر بھی دھیان رکھیں اگر وہ 3 number کا ہے تو زیادہ لینڈی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آدھے پیچ کا یا 5-6 lines کا کافی ہو جاتا ہے short question لیکن to the point اور صحیح ہونا چاہیے اور بہت اچھی presentation سے صاف سترا لکھیں گے بہت اچھے number ملیں گے صاف سترا لکھنا بہت ضروری ہے جب آپ paper کریں تو آپ ترتیب سے کریں ترتیب سے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو بیچ میں سے question نہیں آتا تو آپ کو وہی کرنا پڑے گا لیکن جب آپ numbering کریں تو آپ بالکل proper numbering کریں question مت اتاریں صرف لکھیں answer number جیسے اگر آپ question number 6 کا answer دی رہے ہیں تو آپ لکھیں گے answer number 6 6 question کا answer لکھ رہے ہیں آپ اگر 10 کا دی رہے ہیں تو آپ لکھیں گے answer number 10 چلے آگے بڑھتے ہیں اب اسی آئیسوٹوپس کے question کو دوسری طرح کیسے پوچھ سکتے ہیں define isotopes write applications of 4 isotopes in industry and radio therapy دیکھیں یہ اس میں بھی آئیسوٹوپس کی definition دینی ہے پہلے لیکن باقی کا question بالکل different ہے اس میں آپ کو آئیسوٹوپس کی applications یا uses بتانے ہیں اور کس میں بتانے ہیں انڈسٹری میں ریڈیو therapy میں medicine میں اور power generation میں سب کا ایک ایک بتائیں گے تو اس طرح چار uses ہو جائیں گے اگر آپ ان چاروں کے الگ الگ ایک ایک uses یا applications کر لیں گے تو آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی کیونکہ بعض اوقات وہ آپ کو اپنی choice کا دے دیتے ہیں کہ آپ آئیسوٹوپ کے uses medicine میں بتائیں انڈسٹری میں بتائیں یا power generation میں بتائیں question number 9 differences between shell and sub shell with example shell اور sub shell کے درمیان difference لکھنا ہے اور example بھی دینی ہے جب بھی difference لکھنے ہونا آپ کم از کم چار difference لکھیں اور پانچ بھی اس کے example لکھا کریں question number 10 describe wave particle duality of electrons of de Broglie hypothesis اس کے اندر جو ہے آپ کو اصل میں de Broglie کا hypothesis بتانا ہے electron کی duality nature آپ کو اس کے اندر describe کرنی ہے اصل میں آپ کو اس میں de Broglie کا hypothesis کا پورا description دینا ہے ٹھیک ہے اسی question کو دوسری طرح کیسے پوچھنے define de Broglie hypothesis de Broglie کا hypothesis define کریں یا ایک اور بھی پوچھتے prove the modern theory of de Broglie is related with Einstein and Planck's equation de Broglie کی modern theory بتانی ہے جو کہ Einstein اور Planck's کی equation سے related ہے اس کے اندر جب یہ اس طرح question دے دینا اس کا مطلب کیا ہے آپ کو de Broglie کی چھوٹی equation ہے جو کہ Einstein اور Planck's کی equation سے نکالی جاتی ہے وہ equation drive کر کے دکھانی ہے دیکھیں یہ question اور یہ question کے اندر جو short question اور long question ہوتے ہیں ان questions کو ضرور کیجئے گا different طریقے سے اس کے اندر question پوچھے جاتے ہیں answer ہمیں پتا ہوتے ہیں لیکن ہم question نہیں پہچانت پاتے ہیں تینوں کے اندر کیا ہے تینوں کے اندر اصل میں آپ کو de Broglie کا hypothesis بیان کرنا ہے اور اس کی derivation بھی نکال کیونکہ یہ long میں بھی آ سکتا ہے نمبر 11 ہے Describe Schrodinger Atomic Model Schrodinger کا Atomic Models کے اندر آپ کو describe 2022 کے اندر اس question کو ڈیفرن طریقے سے پوچھے short میں question پوچھے write down any three points of atomic model proposed by Schrodinger اس کے بعد آکے ہم کرتے how many protons electrons and neutrons are present in اس میں آپ کو کچھ elements دی یں آپ کو اندر موجود electron proton and neutrons کو بتانا ہے کہ ان کے اندر کتنے electron proton neutron neutron No 1 Fe Atomic 26 Atomic mass 56 No 2 Oxygen O Atomic number 8 Atomic mass 17 Atomic mass 16 O 17 Isotope 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 number of proton electron and neutron find number 3 Chlorine Atomic number 17 Atomic mass 35 Chlorine Isotope Uranium 92 Atomic number Atomic mass 23 Carbon Atomic number 6 Atomic mass 14 Isotope Carbon Sodium Atomic number 11 Atomic mass 23 If you learn this then you will see Chapter 2 Section C Video in Chapter 2 Section C Video I all Number 13 Define Number 1 Atomic Number 2 Quantum Page Number 41 You will get this definition Number 3 Properties of Neutrons Neutrons You have to 3 points in your book in your book Number 4 Electronic Configuration Electronic Configuration Definition Number 5 Mass Number A Definition or Atomic Mass Number all definition This is then we'll see Question Number 14 How are cathode rays produced What are their major characteristics What are cathode ray experiment that we'll tell you which electron or cathode rays produce and you'll tell you some characteristics of Question Number 15 An atom has five electrons in M shell then what would be its atomic number Atom M shell 5 electron so you'll tell what atomic number Right its configuration you'll know first it then configuration Right name of group from which it belongs and you'll know which group belongs and four characteristics of its group and 4 characteristics of very important question same as a question last year 2023 3 کے اندر آیا ہے پس انہوں نے یہاں پہ 5 electron کی جگہ 1 electron given کیا ہے ٹھیک ہے تو میں اس question کو بھی read کر دیتی ہوں an atom has only 1 electron in its m shell then what would be its atomic number identify the element and write 4 common characteristics of the group from which it belongs تو پھر آپ اس کے group کا نام بھی جان لیں گے اور اس کے groups کے پھر آپ characteristics بھی لکھیں گے سب کچھ ایک دوسرے سے related ہے اگر آپ کو اس question کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے آپ physics class 9 کی playlist میں جائے گا اس میں آپ chapter 2 کی section بھی short question کی ویڈیو دیکھیں گا اس کے اندر یہ جو ہے question number 2 ہے اس میں میں نے یہ solve کروایا ہے اس سے آپ اس کو سیکھ لی جگہ اور اسی method سے یہاں پہ 5 electron m shell میں رکھنے کے بھی 1 electron رکھ کے بھی آپ اس کو solve کر سکتے ہیں بہت آسان سا ہے یہ بھی تو یہ chapter number 2 کے تمام important questions میں نے آپ کو بتا دیئے chapter number 3 ہے periodic table and periodicity of properties question number 1 ہے define definitions ہیں چھٹ چھٹی ہم نے رکھنی ہے number 1 ہے periodic law number 2 modern periodic law دونوں laws change ہیں ایک ہے periodic law اور دوسرا ہے modern periodic law جو modern periodic law ہے اس کو law of mooseley بھی کہتے ہیں number 3 ہے electro negativity number 4 ionization energy number 5 electron affinity number 6 shielding effect shielding effect اس طرح short میں define کرنے کے لیے بھی آسکتا ہے اور اس کا long question بھی آسکتے ہیں اس کا long question کیسے آگا یہ میں نے آگے لکھا ہے آگے آپ کو بتاؤں گی question number 2 ہے differences between periods and groups with respect of periodic table periodic table کے اندر periods اور group میں جو difference ہوتا ہے وہ آپ کو بتانا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی past paper میں آپ کا question آیا ہے identify period and group of یہ دو elements ہی ہیں آپ نے ان کے period اور group identify کرنا ہے period اور group identify کرنا بہت آسان ہوتا ہے اسی element کے valence shell کے اندر جتنے number of valence electron ہوتے ہیں یعنی اس کی جو valence ہوتی ہے وہی اس کا group کا نام ہوتا ہے یا group کا number ہوتا ہے electronic configuration کے ذریعے بہت آسانی سے valence find کی جا سکتی ہے اس میں ہمیں جو پہلا element given ہے وہ ہے nitrogen اور اس کا atomic number given ہے 7 یعنی اس کے پاس 7 electron ہے ان 7 electron کی مدد سے ہم اس کی پہلے valence نکالیں گے اور جتنی valence ہوگی وہی اس کا group number یا group کا نام ہوگا اسی طرح دوسرا ہمارے پاس ہے sodium اور اس کا atomic number given ہے 11 اس کے علاوہ بھی کوئی بھی آپ کو element دے سکتے ہیں صرف آپ کو method آنا چاہیے question number 3 describe trends of electron negativity and shielding effect in periodic table periodic table کے اندر آپ کو electron negativity اور shielding effect ان دونوں کے trends بتانے ہیں اس میں سے زیادہ تر question جو ہے وہ آپ کے section B اور section C کے ہیں اگر ان میں سے کسی کا answer آپ کو دیکھنا ہو تو آپ ان کی section B اور section C کی ویڈیوز کو وزٹ کر لی جیگا اس میں آپ کو answer مل جائے گا question number 4 ہے why alkali earth metal show irregular melting and boiling point alkali earth metal کے irregular melting اور boiling point کیوں ہوتے ہیں question number 5 ہے describe characteristics of group 1 alkali metals آپ کو group 1 group 2 group 7 and group 8 in 4 groups کی characteristics یاد کرنے ہیں کم سے کم 4 یا 5 point کر لی جیگا ٹھیک گروپ 1 a کون سا ہوتا ہے alkaline metal group 2 a alkaline earth metal group 7 a halogens and group 8 a noble gases ٹھیک یہ تو ہو گئے ان کے characteristics question number 7 why elements of group 8 a are inert or noble gases اس میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ group 8 a کے اندر جو gases ہیں وہ inert یا noble gases کیوں کہلائی جاتی ہیں question number 8 what are halogens from which group they belong write their names and states at room temperature تو آپ کو بتانا ہے halogens کیا ہوتے ہیں کون سی گروپ سے ان کا تعلق ہوتا ہے اور ان کے نام بتانے جو ایلیمنٹس اس کے اندر ہیں ان ایلیمنٹس کے نام بتانے اور ان کی states بتانی ہے room temperature پہ ان کے جو elements ہیں وہ room temperature پہ solid ہوتے ہیں liquid ہوتے ہیں یا gases ہوتے ہیں یہ question میں آپ کو section b یا section c کے اندر کروایا ہوا ہے اگر آپ group 7 4 یا 5 characteristics ہو گئے تو اس میں یہ characteristics بھی موجود ہے کہ ان کی جو state ہوتی ہے room temperature پہ وہ ہی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سیم ہی تقریبا آنسر ہوتا ہے جیسا question اس طرح آپ لے پریزنٹ کرنا ہے question کی طریقے سے آپ آنسر دینا ہے اور اسی question کو ایک اور طرح بھی پوچھ سکتے ہیں identify that which halogen exist as gases liquid and solid آپ کو بتانا ہے کون سا halogen جو ہے وہ gas ہوتا ہے کون سا liquid ہوتا ہے اور کون سا solid ہوتا ہے halogen کے اندر elements ہوتے ہیں chlorine fluorine bromine iodine اور ester teen chlorine اور fluorine جو ہے اس میں gas اور bromine liquid ہوتا اور iodine solide اور ester metalloid ہے question number 10 ہے write electronic configuration of the following آپ کو کچھ elements دیں ان کی electronic configuration آپ کو بتانی ہے ضرور ہی نہیں کہ یہ elements آئیں کوئی اور elements آ سکتے ہیں example کے طور پر میں نے لکھے ہیں Na sodium Ca calcium F fluorine Si silicon F E iron ان کے electronic configuration لکھنی لکن electronic configuration into SPD and F block تو دیکھیں کتنا difficult question اور یہ آپ کی بکہ ہی question ہے اسی طرح different طریقے سے لکھے question آتے لیکن اس کو آنسر کتنا آسان ہے اس میں آپ کو اصل میں SPD اور F blocks کے بارے میں بتانا ہے آپ کو بتانا ہے کس طرح سے demarkation یا limitation ہوتی اسی question کو دوسری طرح بھی پوچھتے describe representative elements F block elements and D block elements اس کے اندر آپ کو representative element بتانے F block element اور D block element بتانے ہیں representative elements ہوتے ہیں یہ S block elements ہوتے ہیں انکو کہتے ہیں representative elements D block ہوتے ہیں outer transition elements اور inner transition element F block جو انکو ان کے اندر 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 لنت night اور actin night to اس طرح سے الگ س questions بھی آجتے ہیں define lanty night and actin night to اگر ایسے question آتا ہے تو آپ نے F block elements کو define number 12 explain how shielding effect influence the periodic trend تو اس میں آپ کو shielding effect define да اور اصل اس trend بتانے یہی question different طریقے سے میں نے اس سے پہلے بھی لکھا ہے اس کے اندر آپ کو shielding effect کے اور electron negativity کے trends پتانے ہیں اس کے اندر بھی آپ کو periodic table کے اندر shielding effect کے trends پتانے ہیں question number 13 is justify that periodicity of properties dependent upon number of protons in an atom آپ کو بتانے ہیں کہ اس طرح سے properties کی periodicity جو ہے وہ number of protons پہ یعنی atomic number پہ depend کرتی ہے اس کا انصر بھی میں نے آپ کو section b یا section c جب کرایا تھا اس کے اندر لکھوایا ہوئے تو یہ میں نے آپ کو chapter number 3 کے کچھ important questions بھی mark کرا دیئے ایک اور بہت important question آپ note down کر لیجے یہ question جو ہے chapter number 1 میں سے ہے لیکن کیونکہ ادھر میرے پاس space نہیں تھی اس لیے میں نے یہ chapter number 2 کے ساتھ لکھا ہے اس سوال کو note کر لیں یہ سوال بھی exam میں اکثر آتا ہے آپ کو number of neutrons بتا رہے ہیں اسی طرح کا ایک question جو ہے chapter number 1 کے ساتھ میں نے دیئے تھا اس کے اندر آپ کو electron, proton اور neutron تینوں بتانے تھے لیکن اس کے اندر کیا ہے آپ کو صرف neutrons بتانے ہیں اس کے اندر میں نے آپ کو 5 elements دیئے ہیں ان کے آپ کو number of neutrons بتانے ہیں لیکن ضرور ہی نہیں ہے کہ یہی elements آئیں یہ میں نے example کے طور پر دیئے ہیں اس کا data اس طرح سے بھی دیتے ہیں کہ a is equal to 40 ہے and z is equal to 20 ہے تو ہمیں اس کے number of neutrons find کرنے ہیں آپ کو معلوم ہے نا a minus z کرنے سے number of neutrons آتے ہیں تو 40 میں سے 20 نکالیں گے number of neutrons آ جائیں گے اس کے اندر 20 number 2 ہے nitrogen کا n ہے اور اس کا atomic number ہے 7 اور atomic mass ہے 14 اب اس کے اندر دیکھیں آپ کو a اور z نہیں بتایا آپ کو خود پہچانا ہے a اور z کیا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے number of atom جو ہوتے ہیں وہ z ہوتا ہے mass جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے a a minus z کریں گے یعنی 14 میں سے 7 کو minus کریں گے ہمارے پاس number of neutrons آ جائیں گے 7 ثرد ہمارے پاس ہے al یعنی aluminium atomic number 13 اور atomic mass 26 یعنی a 26 ہے اور z جو ہے وہ 20 ہے تو آپ کو اس طرح اس کا data بھی بنانا ہوگا اس کے اندر aluminium کے اندر number of neutrons کس کے برابر ہوں گے a minus z کے a ہے 26 اور z ہے 13 26 میں سے 13 نکالیں گے number of neutrons آ جائیں گے 4 example ہے chlorine 17 35 a minus z کریں گے 35 میں سے 17 minus کریں گے ہمارے پاس neutron آ جائیں گے number 5 ہے potassium یعنی a ہے 39 اور z ہے 19 a minus z کریں گے 39 میں سے 19 minus کریں گے ہمارے پاس number of neutrons آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک important question میرا لکھنے سے رہ گیا تھا یہ میں نے بعد میں لکھ دیا ہے تو آپ اس کو اپنے chapter number 1 کے ساتھ ہی کریں گے یہ chapter number 1 کا question ہے اب میں آپ کو 4 chapter کے important question بتاتی ہوں اس chapter کو کرانے سے پہلے میں ایک important بات بتاؤ ہوں آپ کو یہ book جو آئی ہے یہ 2 سال پہلے آئی ہے تو اگر آپ past paper دیکھنے چاہتے ہیں تو آپ صرف 2 years کے past papers دیکھ سکتے ہیں 10 years کے past paper آپ کو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ پچھلی book کے ہیں آپ کی اس نئی book میں اور پرانی book میں کافی change ہے وہ پچھلی book کے past papers ہیں ان سے آپ کو help نہیں ہوگی اس میں pattern بھی بلکل الگ ہوتا تھا اور اس طرح کے question بھی نہیں ہوتے تھے جس طرح کے اس book کے اندر questions ہیں اگر آپ past paper کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس صرف 2 years کے past paper ہیں 2022 کے اور 2023 کے آپ نے دو past year میں جتنے بھی questions آئے ہیں وہ میں اس gas paper کے اندر include کی ہیں اور یہ gas paper صرف اس سال کے لئے important نہیں ہے جب تک یہ book change ہو جاتی اس وقت تک یہ gas paper ہو گا کوئی gas paper میں changing نہیں آتے ہاں ایسا ہو سکتا ہے کوئی ایک question اس میں add کرنا پڑ جائے یہ بہت important gas paper ہے اگر آپ دیہان سے کر لیتے تو define کرنا اور آپ اس کی types کے نام لکھ نے اس question کو دوسری طرح بھی پوچھ سکتے why chemical bonds are formed right name of its types chemical bonds کیوں بنتے ہیں آپ ان کی types کے نام لکھیں question number 2 define chemical bond what are ionic and electrovalent bond explain the bond formation in sodium chloride NaCl or magnesium oxide MGO تو اس کے اندر آپ کو سب سے پہلے chemical bond کی definition دینی ہے اس کے بعد آپ ionic bond کی definition دینی ہے ionic bond کے دو نام ہوتے ہیں ionic بھی ہوتا ہے اور electrovalent bond بھی ہوتا ہے دونوں نام میں نے اس لکھے اکثر بچوں نے ionic bond یاد کیا بھو ہوتا ہے ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ionic bond کا دوسرا نام ہے electrovalent bond یاد رکھی گا اس کے دونوں نام کو تو ionic یا electrovalent bond کی پھر definition لیں پھر آپ اس کو دو example ہیں بک ایک sodium chloride اور magnesium oxide کی آپ نے دونوں example پریپیر کرنی ہے اس question کے اندر اپنی مرضی کی example آپ کو دے سکتے ہیں مگنی oxide کی دے دیں موسکتے 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 ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی choice پر چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی ایک example سے explain کریں تو پھر آپ دونوں میں سے جب آپ دونوں یاد دونوں میں سے جو دلچائے لکھ سکتے یہ بھی most important question ہے اور یہ pass paper میں آئے بھی ہے question number 3 describe covalent bond describe its type with one example of each covalent bond کی definition دینی ہے اس کی types describe کرنا ہے اور ان کی ایک example بھی دینی ہے تین types کی ایک example دینی ہے question number 4 describe coordinate covalent bond explain it by the formation of ammonium ion NH4 and by hydronium ion H3O also draw dot and cross diagram دیکھیں اس کے اندر سب سے پہلے coordinate covalent bond کی definition دینی ہے اس کے بات دیکھیں اس کی دو example ہیں ایک ammonium کی ہے ammonium ion کی formation اور hydronium ion کی formation ہے اس کی بھی آپ کو دونوں examples کی بہت اچھ سے تیاری کرنی ہے اور اس کی cross and dot diagram سے پریکٹس کرنی ہے اس کی examples کو dot and cross diagram سے ہی شو کیا جاتا ہے اس chapter کے جو میں نے long اور short question کروائی تھے ان دونوں کے اندر میں نے اس کو describe کیا اگر آپ نے سمجھنا covalent bond covalent bond اور ionic یعنی electrovalent bond کے درمیان آپ کو difference لکھنا ہے number 2 covalent bond and co ordinate covalent bond covalent bond اور coordinate covalent bond کے درمیان difference لکھنا ہے یہ بہت important question ہے short میں بھی آجاتا ہے اور long میں بھی دے دیتے کبھی کبھی یہ پوائنٹ لکھیں گے اور اس کی examples بھی دیں گے last point جو ہوگا examples کا ہوگا number 3 difference between polar covalent bond and known polar covalent bond polar covalent bond اور non polar covalent bond کے loan pair اور bond pair میں آپ کو difference لکھنا ہے ٹھیک یہ بھی ایک important difference ہے تو یہ question number 5 ہے question 6 دیکھنے right character 6 of ionic compound ionic compound کے آپ کو 4 5 characteristics لکھنے question 7 right characteristics of metals metal کے characteristics لکھنے یہ بہت چھوٹے 3 یا 4 points ہے بہت چھوٹے ہی question 8 write characteristics of covalent compounds characteristics لکھنے آپ کو covalent compound کے یہ تھی ionic compound کے characteristics اور covalent compound کے characteristics دونوں compounds کے characteristics آپ نے لازمی کرنے ہے question 9 draw dot and cross structure of آپ کو یہ کچھ جو ہے فرمولاز دیئے ان کے آپ کو cross and dot structure بنانے میں آپ کو بتا دوں کہ ضروری نہیں کہ ان میں سے آئے اس کو دینے کا مقصر یہ ہے کہ آپ cross and dot structure بنانے کی practice کر لیں ان کے ذریعے تاکہ جو بھی دیں اس formula میں موجود element کے اندر جتنے number of electron ہوں گے اس کے حساب سے آپ dot and cross structure بنائیں گے سب سے پہلا ہوتر یعنی H2O دوسرا نائٹروجن N2 تیسرا CH4 میتھین گیس چونتا C2 H2 5 خلورین CL2 اس کے بعد Hydrogen H2 اور CCl4 یہ ہوتے Carbon Chloride تو یہ کچھ آپ کو فرمولا میں بتا دیئے اس کے بعد question number 10 ہے differences between loan pair and bond pair یہ میں آپ کو بتا چک یہ difference بہت important ہے question number 11 what is meant by octet and duplet rule یہ question بھی آپ important question میں آتا ہے octet اور duplet rule آپ کو اس میں describe کر نا ہے question number 12 explain importance of glues and epoxy resin in our society تو اس کے اندر آپ glues اور epoxy resins کی uses ہی بتانے ہے importance کا مطلب اس uses بتانے یہ بھی دیکھیں آپ کے past two years میں آیا ہے question ضروری نہیں یہ repeat ہو لیکن ہو بھی سکتا ہے question number 13 give reason why ionic compounds are solid آپ کو بتانے ionic compound solids کیوں ہوتے ہیں یہ reason دینی ہے question number 14 why inter molecular forces are weaker than intramolecular forces یہ بھی آپ کی بک کے are strong and hard but why most of the covalent compound have low melting and boiling point اس میں آپ کو بتانے ہے کہ ionic compound کیوں strong and hard ہوتے ہیں اور covalent compound جو ہیں ان کے low melting and boiling point کیوں ہوتے ہیں یہ reason ہی ہے question number 16 define number 1 metallic bond یہ چھوٹا ایک metallic bond definition ہے number number 2 اور اس کے اندر ڈائیگرام بھی بنانی ہے number 2 ہے ڈائیپول dائیپول interaction یہ بھی چھوٹی سی definition ہے number 3 hydrogen bonding hydrogen bonding important ہے اس کی بھی diagram بنائیے گا number 4 chemical bond chemical bond کی definition لکھنی ہے اور اس کے علاوہ define کے اندر shortly آپ کو coordinate covalent bond کی definition آسکتی ہے covalent bond کی definition آسکتی ہے ionic bond کی definition آسکتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی الگ سے اس کے اندر definitions آسکتی ہیں تو یہ ہمارا chapter 4 کے important questions complete ہو گئے chapter 5 physical states of matter question number 1 define یہ چھوٹھوٹی definition آپ کو کرنی ہے number 1 effusion number 2 vapor charles law number 11 boss einsteine condensate اس کا long question بھی آسکتی اور یہ short definition بھی آسکتی ہے question number 2 how kinetic molecular theory differentiate states of matter کہ کس طرح matter کی different states جو ہیں وہ kinetic molecular theory کے ذریعے ہم define کر سکتے ہیں یعنی اس کے اندر آپ کو kinetic molecular theory in different states of matter ہی describe کر نی ہے جو کہ آپ نے physics کے اندر chapter 7 میں بھی کی ہے وہ ہی سیم آپ کو لکھنی ہے physics میں اور chemistry میں اس question کا answer بلکل سیم ہے یہ نہیں سمجھی کہ chemistry میں الگ ترہا لکھنا ہے اور physics میں الگتر رکھنا ہے یہ سیم چیز ہے question number 3 define allotropy with example allotropy define examples کے ساتھ define allotropy definition لیکن اگر جیسے question number 3 define allotropy with example تو آپ کو allotropy definition دینا ہے اس example کے ساتھ define کر نا ہے question number 4 what is density how density of liquid is affected by temperature and temperature اور pressure کا کیا affect ہوتا ہے question number 5 explain plasma with daily life example plasma آپ define and daily life example here define I have written plasma and you will not have to only you have to define 6 justify that boss Einstein condensate are super unexcited and super cool دیکھیں اس کے اندر question کو پڑھیں تو آپ confused ہو سکت کہ اس کا مقصد کیا ہوا boss Einstein condensate کی جو ایک theory ہے اسے آپ نے justify کر نا ہے کہ یہ جو state ہوتی ہے یہ super unexcited اور super cool ہوتی ہے تو دراصل آپ کو اس کے اندر بھی boss Einstein condensate کی theory define کرنی ہے اس لیے میں نے question لکھا یہ bukka question ہے آپ یہ سوچیں کہ میں نے اپنی طرف سے بنائی یہ جو مشکل question ہے میں نے اپنی طرف سے کوئی question نہیں بنایا یہ آپ کی bukkar ہی question ہے تو یہ وہ question ہے کہ جس کو پڑھ کے confused نہ ہوئیے اور آپ اس کے اندر سیدھے سیدھا boss Einstein condensate کی theory لکھیں گے question number seven ہے define evaporation which factor affect the evaporation process evaporation کی definition دینی ہے اور factors بتانے ہیں جو کہ evaporation کے process کے اوپر affect کرتے ہیں یہ چیئے تین یا چار factors ہے جتنے بھی factors سے وہ سب آپ کو shortly define کرنے ہے question number eight ہے difference between amorphous and crystalline solid یہ بہت important question ہے اور یہ past paper میں آئیوہ بھی ہے اس کے اندر آپ کو amorphous اور crystalline solid کے درمیان difference لکھنا ہے question number nine describe diffusion in liquid state the factor which influence it liquid diffusion definition دینی ہے اس کے بعد آپ اس کے اوپر affect کرنے والے factors بتانے ہیں question number ten right factors that affect boiling point boiling point کے اوپر factor affect کرتے ہیں یہ بھی آپ describe کرنے بہت زیادہ long answer کرنے کی ضرورت نہیں question number eleven میں آپ کو بتاؤں گی numerical آپ نے کون سے کرنے ہے اس کے اندر آپ کو سارے numerical اور work examples کرنی چاہیئے دیکھیں آپ کے پاس chemistry میں صرف تین چپٹر ہیں جس کے اندر numerical ہیں ان تینوں میں سے دو numerical آ جاتے ہیں تو آپ کو تین chapters کے تمام numerical کرنے چاہیئے کوئی ایک بھی نہیں چھوڑنا چاہیئے بہت آسان سے numerical ہیں ایک ہی chapter کے تھوڑے سے مشکل ہیں شاید solution والے chapter کے مشکل ہیں باقی دونوں chapters کے بہت آسان numerical ہیں chapter number 1 سے numerical آتا ہے chapter number 5 سے chapter 6 سے ان تینوں chapters میں سے دو numerical کم از کم آپ کے آتے ہیں ایسا نہیں کہ آپ numerical کرے ہی کریں گے بلکل اس طرح اس کو کریں گے لیکن اس کے اندر m shell کے اندر 1 electron ہو گا اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس کے لیے electronic configuration لکھیں گے اس سے آپ کو موجود total number of electron یعنی atomic number پتا چل جائے گا اس atomic number سے آپ کو اس ایٹم کا نام پتا چل جائے گا اور جب آپ ایٹم کو find کر لیں گے چپٹر number 6 solution اس کے میں important question آپ کو لکھا دیتی ہوں اب اس کے بعد جتنے بھی chapter ہے 6 7 8 اس کے بہت ثوڑے سی questions ہیں تین chapters کے اندر آپ کچھ important topics کر لیں گے تو آپ کا یہ chapters cover ہو جائیں chapter number 6 solution start 1 define number saturated solution number 3 unsaturated solution number suspension 5 dilution 6 concentration 7 solubility 8 colloids 9 unsaturated solution 10 super saturated solution یہ تمام آپ کو short short definitions question number 2 differences between saturated and unsaturated solution saturated unsaturated solution آپ difference کر جب difference آتا ہے 2 column بنائے difference لکھنے point میں لکھتے ہیں اور last point کے اندر example دیتے ہیں question 3 differences between solution suspension and colloids آپ نے ان 3 وں درمیان میں differences لکھنے ہیں ضرور یہ 3 ہی آئیں ہو لیجئے اب ایک بات آپ یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ جتنے topics آپ نے short میں کیے انہی کے long questions ہیں یعنی کچھ topics in chapter کے آپ کر لیتے ہیں long اور short اگر short پوچھتے تو آپ time کر سکھتے long پوچھتے تب بھی کر سکھتے question number 4 why does colloid shows tindoll effect آپ بتانے colloids کیوں tindoll effect show کرتے ہیں اس کے ابھی میں نے question answer اس کے جب میں question answer کر آئے تے section b or section c وہ سے ہی میں نے question جو ہے water میں kyun dissolve ہو جاتا اس کی reason بتانے پولر solute جو ہوتے پولر solvent کے اندر easily dissolve ہو جاتے ہیں salt بھی polar ہے water بھی polar ہے تو اس لئے salt water easily dissolve ہو جاتا ہے جب gasoline water dissolve نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے gasoline non polar ہے کیونکہ like dissolve like ہوتا ہے جو ایک solute اور solvent easily dissolve ہوتا میں آپ کو دونوں question آسکتا ہے تو یہ question بھی آسکتا ہے solubility کا آپ کو definition دینا ہے اور جس کے پر جو factors affect کرتے ہیں یہ تمام factors define کرنا ہے بعض وقت اس میں کہتے ہیں آپ ایک یا دو factor define کریں تو پھر آپ ان دونوں factors کو بریف define کر جاتے ہیں question number 7 right states of solute solvent and solutions in following کچھ آپ کو examples دیئیں اس کے اندر آپ کو بتانا ہے کہ solute solvent اور solution ان کی state کیا ہے جیسے air کے اندر solute کیا ہوتا ہے solvent کیا ہوتا ہے اور solution کیا ہوتا ہے air جو ہے بہت ساری gases کا mixture ہے air کے اندر سب کچھ جو ہے تمام چیزیں solute solvent اور solution اور اس کو آپ کو دیکھیں کس condition میں ہوتا ہے یہ بھی gas کی condition میں ہوتا ہے تو وہ بھی gas ہے 3 amalgam amalgam جو اندر جو solute ہوتا ہے وہ liquid ہوتا ہے اور solvent جو بھی solid ہوتا ہے اور اس کی state ہوتی ہے solution کی وہ بھی solid ہوتی ہے ٹھیک اچھا 4 ہے carbonated drink جو ہم cold ring use کٹے یہ وہ ہے تو اس کے اندر آپ دیکھیں تو اس کا solvent جو ہوتا ہے وہ liquid ہوتا ہے تو اس کا solute جو ہوتا ہے وہ ایک gas ہوتی ہے اور اس condition کی ہوتی جو جو آپ نے سولیوشن کی پریکٹس کر لیجے گا question number 8 what is an aqua solution give an example air is a mixture of gas then why nitrogen gas is considered as solvent یہ question بھی آپ کا past two years میں آیا ہے تو یہ important ہی question ہے کتنا لمبا question ہے اس کو سمجھیں کیا ہے آپ کو سب سے پہلے ایک solution solution دینی ہے ایک solution کی ایک example بھی دینی ہے یہ تک ایک part ہو گیا دوسرا part ہے کہ اگر air ایک gas mixture جیسے میں نے آپ کو یہ پہ سمجھا ہے یہ ایک gas mixture ہے air تو آپ کو بتانے کہ nitrogen gas کو solvent کیوں کہتے ہیں یہ nitrogen gas کو solvent اس لیے کہتے ہے کیونکہ nitrogen gas air کے اندر سب سے زیادہ quantity کے اندر ہے تو کیونکہ nitrogen gas سب زیادہ quantity میں اس لیے air کے اندر solvent کے طور پر consider کی جاتی ہے اور جو gases کم quantity میں ہوتی ہیں ان کو solute کے طور پر consider کرتے ہیں اس کا complete answer آپ کو لکھنا ہوگا اس لیے آپ کو اس کے section ڈی کے اندر جتنے بھی numerical ہیں وہ بھی کرنے اور تمام work example بھی کرنی ہے لیکن especially اگر آپ اس میں سے مختصرا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ numerical number one two اور seven کرنا ہے کیونکہ یہ 3 numerical جس اندر molarity فائنڈ کرنی ہے یا molarity given ہے اور آپ اس کو mass find کرنا ہے molarity والا numerical آنے کا بہت چانس ہوتا ہے لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ سارے numerical کریں اور examples میں بھی اس کی ساری example کرنی چاہیے لیکن especially آپ 6.5 6.6 اور 6.7 کرنی ہے chapter number seven is electroplating electroplating important question question number one what is steel spoon be electroplated with tin silver and chromium explain reaction also draw diagram of electrolytic cell تو اس میں سب سے پہلے electroplating کی definition دینی ہے اور کوئی steel کے spoon کے اوپر electroplating کا process آپ کو پورا لکھنا ہے electrolytic cell کی ڈائی گرام بنا کے اس reaction کو اس میں بھی explain کرنا ہے اور یہ steel کا سپون ہے اس کے اوپر electroplating جو کرنا ہے وہ tin کی silver کی یا پھر کرومیم کی ان میں سے کوئی ایک آتی ہے کوئی ساری نہیں آئیں گی کوئی ایک آئے گی اس سے پہلے یہ question آپ کا past 2 years میں آ چکا ہے اس میں chromium دیا تھا آپ ضروری نہیں نہیں کرومیم دیں آپ ساری اور سیکنڈ لاؤز دونوں آپ کو بتانے ہے اگر یہ شورٹ میں آتا ہے تو صرف ایک لاؤ پوچھتے کوئی ساری لاؤ میں آتا تو دونوں لاؤز ڈیفائن کرنے ہوتے question number explain the corrosion of iron write any four method to prevent metals from it تو آپ کو بتانے ہے کہ iron کا corrosion رسٹنگ بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ question بھی آپ کا past two year میں آگیا question number four define oxidizing and reducing agent identify oxidizing and reducing agent in following chemical reaction تو پہلے آپ کو oxidizing اور reducing agent کی definition دینی ہے اس کے بعد آپ کو ان chemical reactions کے اندر بتانے کہ کون سے oxidizing agent ہے اور کون سے reducing agent ہے یہ بھی آپ کی book کا question ہے آپ کی book میں یہ question موجود ہے number reaction is zn plus cl2 gives zn cl2 number 2 reaction br2 plus h2s gives 2 hbr plus s number 3 2 li plus s gives li 2 s اگر آپ کو یہاں پہ question سمجھ میں آرہا ہو اس chapter کے section بھی موجود ہے question number 5 define alloy identify alloys component تو آپ کو پہلے definition دی نہیں ہے کچھ alloys component given کریں آپ کو بتا رہے اس alloys کا نام کیا ہے number 1 copper plus zinc copper اور zinc جب ملتے ہیں تو کون sa alloy بنتا ہے میں نے آپ کے لئے آنسر بھی اس میں لکھ نہیں ہے copper سے brass بنتا ہے number 2 cu al mg ni یعنی copper almium magnesium اور nickel یہ چار جب آپس میں metals کمبائن کرتے ہیں تو اس سے جو alloy بنتا ہے اس کا نام ہوتا ہے duralumin d u r a l u m i n number 3 cu z n sn یعنی copper zinc اور tin یہ تین components combine ہوں گے تین metals کمبائن ہوں گی تو اس سے جو alloy بنے گا اس کا نام ہوتا ہے bronze یہ جو مختلف alloys ہیں اور ان کی components ہیں یہ آپ کی book میں اس chapter کے اندر page number 152 پہ اس کا ایک chart ہے پورا اس chart میں سے آپ کم سے 5 6 alloys یاد کر لیجے گا اور ان کے ایک uses بھی کر لیومن ان کے نام دیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ ان کے components لکھے ہیں تو پھر آپ کو اس کے components لکھنے ہوگی کہ براس میں کون سے components ہوگی کور اور zinc ہوتا ہے اور پھر آپ نے اس کا ایک use بھی لکھنا ہوگا کہ ان کا کہا use ہوتا ہے چھیک اس کو اس طرح سے کر لیجئے میں نے لکھا نہیں لیکن میں نے آپ کو ڈسکرائب کر لیا کہ کس طرح سے کر سکتے ہیں اور اس کو کر نے کے لیے آپ کو پیج 152 جو چارٹ ہے اس کو ریٹ کر ہوگا اچھی طرح نمبر 6 what is battery how light storage battery works also draw diagram یہ most important question ہے اس what is battery یعنی battery کی definition دیں اور how lead storage battery works lead storage battery کی پوری آپ working لکھنا ہے اس کی ڈائیگرام بنانی ہے question number 7 define oxidation and reduction reaction with example یہ important question ہے long میں جو مجھے امید ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک question آنے کی چانس ہیں تو oxidation اور reduction reaction پورا آپ define example کے ساتھ question number 8 differences between oxidation and reduction reaction جو آپ oxidation اور reduction کیا ہو اس کو ہی اگر difference کی طرح پوچھیں تو آپ نے دو column بنا کے differences لکھنے ہوں question number 9 define number 1 alloys number 2 electrolysis number 3 electro plating number 4 rusting of iron number 5 oxidation and reduction question number 10 describe dry cell with diagram dry cell کو آپ نے پورا describe بھی اس کی diagram بھی بنانی ہے کچھ questions ایسے ہوتے ہیں جو unexpected آجاتے ہیں تو یہ بھی long میں آپ کو دے سکتے ہیں یہ last question بھی تو chapter number 7 کے میں نے آپ کو important question بتا دی ے chapter number 8 chemical reactivity کے درمیان ڈیفرنسز لکھنے ہیں question number 2 ہے why alkaline form catein easily آپ کو بتانا ہے کہ alkaline catein کیوں بنا لیتے ہیں easily question number 3 why alkaline metals are highly reactive alkaline highly reactive کیوں ہوتے ہیں question number 4 why alkaline metals does not exist free in nature alkaline metals nature کے اندر freely exist کیوں نہیں کیوں compounds بنا لیتے ہیں کیوں reactive ہوتے ہیں یہ جو 3 question 2 3 اور 4 ان 3 question کا answer بلکل same ہے alkaline metals جو ہوتے ہیں ان کی ionization value جو ہوتی ہے وہ بہت low ہوتی ہے اس لیے بہت جلدی سے react کرتے ہیں easily اپنے valence electrons کو loose کر دیتے ہیں اور catein بنا لیتے ہیں اور alkali metals highly reactive کیوں ہوتے اس کا بھی same answer ہے alkaline metals have low ionization value so they are very reactive they are highly reactive اور تیسرا جو ہے کہ وہ exist نہیں کرتے freely nature میں because they have low ionization energy انہوں کا answer آپ کا same ہے میں اس لیے 3 questions الگ الگ لگ دی ہے یہ دو ریزن آئی ہیں question number 5 differences between metal known metal and metalloid ان تینوں کے ایک example ہیں ان دونوں کے درمیان آپ کو differences لکھنے یہ آپ کی بک میں موجود ہے question number 8 what are metalloids write the example of metalloids آپ کو metalloids کی definition دینی ہے اور کچھ metalloids کی example دینی question 9 explain electronegative characters of non metal آپ کو بتانے que non metal کے electronegative characters کیوں ہوتے negative ہوتی اور metals ہوتی ہیں وہ electropositive ہوتی ہیں تو آپ کو reason بتانے کی کیوں electropositive ہوتی ہیں question 11 arrange following halogenes acid in increasing order of their acidic strength آپ کو کچھ halogenes acid دیئے ہیں ان acids کو آپ نے ان کی acidic strength according آپ کو arrange کرنا اور increasing order میں کرنا یعنی سب سے کم acetic strength والا acid پھر اس سے زیادہ acetic strength والا پھر اس سے زیادہ پھر اس سے زیادہ اور کون سے ہیں وہ acid وہ ہیں hbr hydrogen bromide scl hydrogen chloride hi hydrogen chloride hf hydrogen fluoride تو آپ کو اس increasing order اس کو arrange بنا کی بنا بنا اس سے زیادہ scl کی اس cl سے زیادہ ہوتی hbr hydrogen bromide اور hydrogen bromide سے زیادہ ہوتی ہے hydrogen iodide کی یہ میں نے increasing order میں لکھ بتا دیئے یہ آپ کی بک موجود ہے یہ ٹوپک بھی لیکن آپ کی بک میں decreasing order میں لکھی ہے اس question کے اندر آپ سے increasing order میں پوچھئے تو increasing order میں اس کی یہ بنے گی اگر decreasing میں آتی ہے تو آپ اس کو opposite کر دیں گے سب سے ہائی ہائی اکسی ڈیجنٹ ہے وہ سب سے پہلے آئے گا پھر جو سے کم ہے اس کے بعد آئے گا سب سے ہائی اکسی ڈیجنٹ جو ہوتا ہے فلورین تو سب سے پہلے F2 یعنی فلورین آئے گا پھر یہ greater sign بنائیں جب ہم decreasing میں لکھتے تو greater sign بناتے increasing میں لکھتے تو smaller sign بناتے تو سب سے پہلے آئے گا فلورین پھر آئے گا کلورین پھر آئے گا آئی آئی ایوڈین یہ ان کی oxidizing agent کی طور پر ہم نے اس کو arrange کرا ہے decreasing order میں question number 13 define with example cate and anine anine and cate in question number 14 what is a paramagnetic transition metal آپ کو بتانے کون سی metal ہے جو paramagnetic transition metal ہوتی ہے یہ جو ہے platinium دیکھیں کتنا گھما کے پوچھا ہو ہے یہ سیدھا بھی پوچھ سکتے تھے define platinium metal اس طرح بھی کہہ سکتے لیکن ان نے کہا کہ paramagnetic transition metal کون سی ہوتی ہے platinium اور platinium nobel metals میں آتی ہے اسی question کو ایک اور طرح بھی پوچھ سکتے ہے question number 15 write name and symbol of you nobel metals آپ کو کچھ nobel metals کے نام اور symbols لکھنے یہ nobel metals کون سی ہوتی ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوتی silver gold اور platinium اور plotinium وغیرہ یہ کچھ میں نے آپ کو example بتاتی ہیں یہ بھی آپ کے book میں لکھ ہوئی ہیں ان کی سیمبل لکھنے ان کے نام لکھنے describe how it is used as catalytic converter in vehicle کس طرح noble metal کو catalytic converter کے طور پر use کرتے ہیں vehicle یعنی گاڑیوں کے اندر پیرا مینیٹک transition metal platinium وہ catalytic converter کے طور پر vehicle میں use ہوتی ہے دیکھیں کتنا گمہ کے پوچھا اس اس کے اندر بھی آپ کو platinium بتانا ہے کہ platinium کس طرح catalytic converter کے طور پر vehicle میں use ہوتی ہے ٹھیک ہے سیم آنسر ہے تھوڑا سا پوچھنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے آنسر بھی آپ کو دیفرنٹ طریقے سے ہی دینا ہے جیسے question ہے ویسے آپ آنسر دینا ہے میں امید بھی کرتی ہوں اور دعا بھی کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کا سب کا paper بہت اچھا ہو بہت اچھے سے تیاری کریں دل لگا کے پڑھائی کریں انشاءاللہ اللہ آپ سب کا paper اچھا ہوگا آپ کے paper کے اندر کام بہت نیٹ and clean ہونا چاہیے کلیئر ہونا چاہیے پیپر پڑھئے اور اتمنان کے سیلیکٹ کر لیجئے کون کون سے question کریں اور پھر ان questions کو اپنے timing کے حساب سے جلی complete کریے ایسا نہیں کیجئے گا شورٹ question کے اندر تو اگر آپ چھے نمبر گین کرنے ہے تو آپ کو تھوڑا سا لانگ لکھ نا ہی ہوگا پورا پیپر آپ نے اٹیم کرنا ہے اسی لئے time کی distribution آپ پہلے سے کر لیجئے کہ آپ شورٹ question کتنے time میں کمپلیٹ کرنے اور لانگ question کرنے کے لیے اپنے